سال دوہزار تئیس اور دوہزار چوبیس سیاسی پارٹیوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ دوہزار تئیس میں نوراجیوں میں اور دوہزار چوبیس میں لوگ سبہ چناو ہونے ہیں ایسے میں پارٹیاں چناووں کی تیاری میں جڑ گئی ہیں دیش کی سب سے بڑی پارٹی بھاجپا نے راستے کارے کرنی کہ دلی میٹنگ میں اپنی چناوی رنیتی کو لے کر اہم میٹنگ کی میٹنگ کے دوسرے دن پی ایم موڈی نے بھاجپا کارے کرتاؤں کو سخت نردیش دیئے ہیں ساتھ ہی مسلمانوں کو لے کر بڑی بات بھی کہی ہے پردان منتری موڈی نے اپنے سمبودن میں کارے کرتاؤں سے کہا کہ مسلم سمودائے کے بارے میں غلط بیان بازی نہ کریں بلکہ دیش پر بھی مسلمانوں کے پاس جائے اور ان سے بات کریں پی ایم موڈی نے وورا اور پاسماندہ مسلمانوں سے خاص طور پر باتشت کرنے کے لیے کہا ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ کوئی ووڈ دے یا نہ دے لیکن اس سے ضرور ملے پردان منتری موڈی نے اشاروں اشاروں میں بڑی بولتے ہوئے کہا کہ کئی نیتاؤں کو مریادت بھاشا بولنے کی ضرورت ہے اتنا ہی نہیں پی ایم موڈی فلموں کے انعوشک ویرود کو لے کر بھی سخت ہوئے ہیں اب ایسے میں آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخر بھارتی جنتہ پارٹی اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر کیوں دھیان دینا چاہتی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے تو اس کی سیدھی وجہ تو ووٹ ہی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہر چناف میں مسلمانوں کے ووٹوں کی تعداد میں پشلے چناف سے زیادہ ملتی ہے ایسے میں پی ایم موڈی یہ چاہتے ہوں گے کہ مسلم طبقہ جو ان کو ووٹ دے رہا ہے اور برچر کر ان کی پارٹی سمرتن کرے اس لئے انہوں نے اپنے پارٹی کے نیتاؤں سے مسلمانوں کے بارے میں غلط پیان بازی کرنے سے منع کیا ہے ایک خبر کے مطابق سال 2009 سے لے کر اب تک ہوئے چناف میں بھارتی جنتہ پارٹی سے ملنے والے مسلم ووٹوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے سال 2009 میں لوگ سبہ چناف میں بھارتی جنتہ پارٹی کو چار فیصد مسلم ووٹ پی لے تھے جبکہ اگلے چناف یعنی 2014 میں یہ تعداد دو گونے سے زیادہ ہو گئی 2014 میں بھاج پہ 9 فیصد مسلم ووٹ ملے وہی 2019 میں پھر سے یہ تعداد دو گونے سے زیادہ ہو یعنی 20 فیصد ہو گئی یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب مسلم سمودائے کو لے کر اپنی 26 صدار نہ چاہے گی اور 20 فیصد سے زیادہ مسلم ووٹ حاصل کرنا چاہے گی